اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض حج ویری ویٹرنری کلینر گینڈ فارم بیسی چوک شاہدی پورا یہ ایک نیا قسم کا کیس ہے ہم نے رات کو جا کر چک کیا ایک دو دن پہلے تو ہم نے جب چک کیا تو اس کی اتنی زیادہ حال سریعز تھی یہ بیس جب کھڑی ہوتی تھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر بیٹھ جاتی تھی اور لیڑ جاتی تھی اور اگر اس کو کھڑی کرنے کی کوشش کرتے تھے جو تو اپنی مرضی سے کھڑی نہیں ہوتی ان کی مرضی سے نہیں کھڑی ہوتی تھی اپنی مرضی سے یہ کبھی ایک بار کھڑی ہو جاتی تھی جب اس کے اندر میدے کی یا پیڑ کی درد کی وجہ سے محسوس کرتی تھی جیسے اس کے پیڑ میں درد ہے کبھی یہ بیٹھ جاتی تھی کبھی یہ بیٹھنے کے بعد خود بخود کھڑی ہو جاتی تھی جتنا مرضی مار رہے ہیں یہ خود کھڑی نہیں ہو جاتی تھی یہ مارنے سے کھڑی نہیں ہوتی تھی خود بہت کھڑی ہو جاتی تھی تو یہ دیکھیں لیٹی ہوئی ہے اس کے ایک سیڈ پہ یعنی کہ اس نے اپنا سر رکا ہوئے اور ٹانگیں ایک سیڈ پہ کی ہوئی ہیں اس نے کان بھی اپنے ڈیلے چھوڑے ہوئے ہیں اور جب ہم نے آنکھ کے میکس میمبرینٹ کی جلی کا معنی کیا تو آنکھ کے میکس میمبرینٹ جلی پہلے تو فل ریڈ تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ریڈنس کم ہوتی چلی گی اور اوپر سے ییلو قسم کی زرد قسم کی جو جلی تھی زرد رنگ کی یہ واضح نظر آنا شروع ہوگی یہ ساری ساری علامات جو ہم نے چیک کی ہیں وہ ساری علامات جونڈک کیسی ہے یرکان کیسی علامات ہے یہ یرکان اس کو کیوں ہوا کیسے ہوا سب سے مین بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو یرکان کیسے ہوا کیوں ہوا گیا اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹریپنو سومیسز کا کیس تھا اس کو ون ہنڈرڈ سیکس یعنی ایک سو چھ فار نیٹ ٹمبریچر تھا لیکن انہوں نے بھر وقت علاج تو ایک مطلقہ لوکل ڈاوٹر سے کروا لیا لیکن انہوں نے تشخیص نہ کی اصل میں اس کو ٹمبریچر جو ہوئے یہ کس لی جو ہوا ہے کیوں ہوا ہے اصل میں ٹمبریچر جو ہوتا ہے یہ عام وجوات میں اس کو عام ٹمبریچر ہی سمجھا جاتا ہے اگر کسی جانور کو ٹمبریچر ہو پہلے یہ تہہ تک جائیں کہ اس کو ٹمبریچر کیوں ہوا ہے اصل میں اس کو ٹمبریچر جو ہوا ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے یا بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر پروٹوزون یا بلڈ پیرزرائٹ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ کو وجوات کی سمجھا جائے تو پھر آپ کو علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی جتنی دیر تک آپ تشہیر سے بہتر طریقے سے نہ کر سکیں اتنی دیر تک آپ کوئی نسخہ تجویز نہ کریں سب سے پہلے جانور کا معینہ کریں معینہ کرنے کے ساتھ بالک سے ہسٹری لیں بالک سے پوچھیں یا بھائی آپ یہ بتائیں آج سے چار دن پہنے دن پہلے کیا صورتی حال تھی یا دوسر کیتنا کرتی تھی اب کیتنا کر رہی ساری مکمل کے بریڈ ہسٹری لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اس جانور کو پہلے کیا مسئلہ تھا بعد میں کیوں مسئلہ ہوا اور سب جب ہم نے اس کا یعنی کہ ہسٹری لیں تو ایک سو چھے فار نائٹ کا بتایا گیا بخار گا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بلڈ پرر سائٹ کیسی علامات ہیں ہم نے مزید ڈائیگنوز کی تو واقعی ٹریپلو سو میسز کا ہی مسئلہ نکلا ہم نے فیٹری پرنل کا سائشہ یوز کیا اور ساتھ میں ہم نے انجیکٹی بل طور پر ہم نے اس کو کیٹو جیکٹ پندرہ عمل دیا اور اینرو فلکسز پندرہ عمل دیا اور ساتھ ہم نے اس کو پلانے کے لئے ہم نے جیٹی بار کا سیرپ ایک بوتل ایک سو بیس اعمل ادھا لیٹر پانی میں ملا کر صبح شام ایک بوتل صبح ایک بوتل شام یعنی کہ بیس اعمل کی بوتل ہوتی ہے ادھے لیٹر میں پانی میں ملا کر پلانے کا ہم نے مشورہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ڈرپے بگرہ بھی لگئی ان ڈرپوں میں ہم نے ڈیسٹوز کے ڈرپے دی اور دس پرزنٹ ڈیسٹوز اس میں ہم نے ہپا مارز پانچ عدد انجیکشن ڈالے اور ساتھ بی کمپلیکس بی سیمبل دیا سینو کو ہم نے دس سیمبل دیا میپ رازان ہم نے دس سیمبل سلو انٹرامینس ڈرپل لگئی اور ایک نہیں دو ڈرپے لگئی دو ڈیسٹوز صبح دو ڈیسٹوز شام کو اور یہ ہی نسکر ڈالتے چلے گئے اور ساتھ اس کی سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ نمونیہ کی سیزی نمونیہ کا مسئلہ بن چکا تھا جس کی وجہ سے یہ سانس بہت تیز تیز لے رہی تھی اور یہ زبان بھی کبھی کبھی نکال لیتی تھی کبھی کبھی یہ بحث خانسی بھی کرتی تھی اور خانسی کرتے وقت یہ پورا اپنا یعنی یہ پیٹ کو حالاتی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ نمونیہ کی بہت تیز انفیکشن اس کو ہو چکی ہے ہم نے اس کا انجیکٹیبل طور پر ایکسیفر کا دس سیسی کا ہی یوز کیا فلیوٹر کا یوز کیا ڈوریٹیک کا دس عمل کا یوز کیا اور ساتھ میں ہم نے جیڈی پار انٹرامسکلر بھی لگانے کی حدیت کر دی جو کہ ہر چار گھنے کے بعد پانچ ایمپیول جو ہیں دس عمل کے ہم نے اس کو ان کے انٹرامسکلر یوز کرنے کا بھی مشورہ دے دیا اور ساتھ ہم نے دو ٹائم اس کو ڈرپوں میں دو ڈرپے صبح دو ڈرپے شام ہم لگا رہے تھے دو ہزار عمل صبح دو ہزار عمل شام کو اس میں ہم نے جیڈی پار کے پانچ انجیکشن پھر لگا کر اور سینو کو وغیرہ ڈال کر میں پرسن وغیرہ ڈال کر سلو انٹرامینس کا دے دیا اور ہم نے انٹی بٹر کے یوز کو جو کیا تھا وہ چوبیس گھنٹے میں دوبارہ پھر یوز کریں گے اور ساتھ میں ہم نے کھانے کے لیے ہم نے بھائی کو مشورہ دیا تھا ساتھ جو کنوں ہیں ان کا جوسن کال لیں جوسن کال کر بہت آہست آہست آرام سے پھلائیں تاکہ بیس کو ڈرنچنگ کا نمسلان بن جائے کیونکہ یہ پہلے ہی خانسی کار رہی تھی پہلے ہی یہ لانگز انفیکشن کا محسوس کرا رہی تھی اس لیے ہمیں بہت زیادہ حتیات کی ضرورت کرنی تھی اور ہم نے یہ بتایا اس کو مو کو پکڑ کر یعنی کہ ڈرنچنگ اور لی طور پر پلانے کے لیے سب سے بہترین ترقیب یہ ہے کہ جانور کو مورگ ڈال کر یا پھر نیچے والے چپڑے کو رسی ڈال کر باندھیا جائے تاکہ آپ کو اس کے مو پکڑنے میں آسانی پیدا ہو اگر خود بہت ہی جانور پانی پی جائے تو اس کے یعنی کہ بہت اچھی علامات ہوتی ہیں بہت اچھی عداد ہوتی ہیں لیکن جب جانور پانی کو دے کر بھاگتا ہے جانور پانی کو نہیں پیتا بار بار پانی پلانے کی کوششی کرتے ہیں لیکن جانور جانور والے کو پیاس نہیں لگتی اگر پیاس لگے گی پانی بار بر پیئے گا اور یورر بار بر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کا گردہ اور مسانہ سے ہی چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی قسم کی یعنی کہ کوئی انفیکشن کا مسئلہ نہیں بنے گا اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بالک سے ہسٹری لیں کہ یہ پانی جانور کیتنا پیتا ہے اگر پانی کم پی رہا ہو تو پانی بار بر پلانے کی سفارشات پیت گا پیش کر دیں اور ساتھ میں آپ جو گرم چیزیں دے رہے ہیں سونڈ سون جمعین بڑی لچی یہ بند کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمک والا جو آپ یوز کرتے ہیں نمک اور ساتھ ہری مرچ اور بلیک مرچ اور زیری گالی یہ چیزیں سب کی سب بند کر دیں جانور کو اپنا پشاب آور اور جگر کے لیے جگر کو پاور دینے کے لیے ہیپا بووی کا یوز کریں ہیپا بووی پیچاس ایمبل ہم پانی میں بلا کر دیتے ہیں اور ساتھ ہم جانور کو ایک کنو کا جوز اور گنے گرہ صرف گرہ پلانے کی سفارش پیت کر دیں جسے جانور آہستہ آہستہ اللہ کے میر بانی سے پچ جاتا ہے